تیرا ہی ذکر کروں صبح و شام یا وارس کوئی بھی مقام ہو کوئی بھی زمانہ ہو اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوتا اگر دنیا اللہ کے اولیاء سے خالی ہو جائے دنیا ختم ہو جائے جب تک اللہ اور اس کے رسول اور ان کی آل کا ایک بھی ماننے والا عطایت کرنے والا محبت کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے قیامت وقا نہیں ہو سکتی آج ہم جن کا تعرف کرنے والے ہیں ان کا نام حضرت بابا حسن رضا شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ ہے سرکار وارس پاک عظم اللہ ذکروں فرماتے ہیں مرید اپنے پیر سے اس طرح مل جائے جیسے کی قطرہ دریا سے مل جاتا ہے تو پھر اسے کوئی قطرہ نہیں کہتا سرکار وارس پاک عظم اللہ ذکروں سے بیعت ہونے کے بعد حضرت بابا حسن رضا شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ سرکار کی حکم سے برما کے جنگل چلے گئے اور وہاں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے پھر وہاں سے ان کو سرکار وارس پاک عظم اللہ ذکروں کا حکم ہوا کہ اب قطرہ جاؤ حضرت بابا حسن رضا شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ قطرہ چلے گئے اور وہاں جا کر پولیس کی نوکری کرنے لگے آپ کو ہر وقت جذب و قیفیت رہتی تھی اس لیے سب آپ کو آگل بابا کہہ کر پکارا کرتے تھے ایک دن پولیس کمیشنر کا ایک لوٹا بیٹا چھت پر سے گیر گیا دوکٹرس نے بھی جواب دے دیا اور وہ انتقال کر گیا اب سب سارے بابا حسن رضا شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے لگے اتنے میں حضرت بابا حسن رضا شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور فرمایا ارے اس کی تو ساسے شر رہی ہیں بس اتنا ہی کہنا تھا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ بچہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اس واقعے کے بعد حضرت بابا حسن رضا شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کا دور دور تک گنگا بجا آج بھی بجرا ہے جب وارس کے گدہ پھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھوڑے مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا ہے نام میں ان کا اتنا اثر جی اٹھے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کائیہ ہی پلڈے دنیا کی یہ شان ہے وارس کے گلاہوں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گلاموں کے در کر جھوٹے ہیں سلاتینِ عالم جب ان کے گلاموں کے در کر جھوٹے ہیں سلاتینِ عالم پھر کوئی بتائے وارس کے دربار کا عالم کیا ہوگا پھر کوئی بتائے وارس کے دربار کا عالم کیا ہوگا آپ نے اپنی حیات زندگی میں لوگوں کو محبت کا درس دیا اور بنگال میں لیک کا کام انجام دیا آپ کا مزاج شریف آج بھی کلکتہ کی سرزمین پر فیضان بارسی سے لبرز مل جائے حلائق ہے موسیقی